جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز میں دعون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سید دعون شرازی حاضر خدمت ناظرین دعا زہرہ کے واقعے کی بات کریں تو اس پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تمام حقائق لا چکے ہیں ہم نے آپ کو دعا زہرہ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ پورا بتایا پھر ہم نے زہیر احمد کی فیملی کا پورا بیک گراؤنڈ بتایا پھر ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے وہ لے کے آئے پنجاب جنورسٹی کا کیا کردار ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ رکھا اور ایسے حقائق انویسٹیگیٹ کر کے آپ کے سامنے لے آئے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے یقینی طور پہ یہ ویڈیوز میری وال پہ دونوں پڑی ہوئی ہیں آہ آہ اون شرازی کے چینل پہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری اس اس ایشو پہ جو وی لاگز ہو رہے ہیں یا اس پہ لکھا جا رہا ہے یا ویڈیوز کی جا رہی ہیں لائب کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو اکثریت کو نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہے کیس کیا ہے یعنی جیسے زنیرہ مہام کی بات کریں تو اسے ایک سو چونسٹھ کا بیان وہ کہہ رہی ہے آئی کوٹ میں دینا ہے اب سے پہ جا کا نہیں پتا تھا یعنی وہ ان کا انٹرویو کر رہی ہے اس پہ اس پہ بھی میں نے تفصیلی ویڈیو کی اور وہ سارے حقائق سامنے رکھے کہ اس ویڈیو میں کیا کیا جھول ہے وہ دعا اور اس کے خاند زہیر کا انٹرویو اس نے کیا تھا تو یہ ہم ایک سیریز اس پہ ہم کہا رہے ہیں اور بلکل وہ حقائق لا رہے ہیں سامنے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئے اور ہم آگے بھی اسی طرح یہ کام کرتے رہیں گے اور حقائق سامنے لاتے رہیں گے اور آپ کو اندر کی خبر دیتے رہیں گے وہ خبر جو مستناد ہوگی وہ خبر جو ریٹنگ کے لیے نہیں ہوگی مجھے نہ ویوز چاہیے نہ مجھے ریٹنگ چاہیے میرا تعلق کیونکہ ایک انویسٹیگیٹیو جنرلزم سے ہے تو میں میری کوشش ہوتی ہے حقائق آپ کے سامنے لاتے ہیں اچھا اب ہم جہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے پورا وہ اس کا پوسٹ مارٹم کر لیا دعا کے کیس کا پھر دعا کے آنے کا لاہور پھر دعا کے وہ جو انٹرویو زنیرہ نے کیا وہ سارا ہم اس کو پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں معاملہ جس کی جانب میں ابھی بات کرنا چاہوں گا کچھ حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو مسل کی رنگ دیا جا رہا ہے بلکہ دیا کیا جا رہا ہے دے دیا گیا ہے پاکستان میں کسی بھی چیز میں مذہب کو شامل کرنا گسیڑنا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے اور اس معاملے میں بھی یہی کیا گیا مذہب کو گسیڑا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے کہ جی آہ لڑکی جو ہے آہ آہ آپ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آہ یہ آپ کومنٹس بھی پڑے ہوں گے آہ اور بہت سارے لوگوں کی اس حوالے سے رائے بھی جانی ہوگی کہا یہ جا رہا ہے لڑکی شیعہ ہے اور جو لڑکا ہے وہ غیر شیعہ یعنی آہ سنی ہو لکیتہ ہے آہ کچھ لوگ جو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں لڑکا دیوبندی ہے اور لڑکی شیعہ ہے اس وجہ سے جو اہلے تشیع ہیں وہ اس معاملے کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں یعنی ان کا یہ آرگومنٹ ہے آہ کہ جی ساکر مولوی آہ اہلے تشیع جنرلسٹ اہلے تشیع وی لاغرز آہ اور پولیٹیشنز اور سیول سوسائٹی والے جن سب کا تعلق اہلے تشیع سے ہے وہ اس معاملے کو آہ بڑاوہ دے رہے ہیں اور وہ آہ جو ہیں وہ وی لاغز کر رہے ہیں وہ اس پہ آہ بلاغز لکھ رہے ہیں وہ سارا مطلب وہ معاملے کو آہ اٹھا رہے ہیں اچھا فیس ویلیو پہ دیکھیں تو آہ جی ڈی سی والے زفر عباس کو دیکھ لیں اس کے بعد شیعہ رزا کو دیکھ لیں یا فیس ویلیو پہ وہ یہ بات کرتے ہیں یہ یہ بندے ہیں یہ ہمارا جو آرگومنٹ ہے وہ اس ذریعے سے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر مجموعی طور پہ آہ تھوڑا سا اس آرگومنٹ سے بند ذہن سے باہر نکلیں اور اس آرگومنٹ کو آہ دیکھیں یہ کتنا صحیح ہے یا غلط ہے آہ تمہرے خیال میں پاکستان میں یہ بڑا آسان ہے آہ کہ ہر چیز کو مسل کی رنگ دے دینا شیعہ سنی میں لے کے جانا یہ یہ ہے نہیں اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں شیعہ سنی بھائیوں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں گپ لگاتے ہیں آپس میں اور رشتہ داریاں ہیں یہ تیہ شدہ ہے کہ شیعہ اور سنیوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں بہت سارے جنرلسٹ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں آہ آہ فیلڈ رپورٹرز ہیں وہ خامن سنی ہے تو بیوی شیعہ بیوی سنی ہے تو خامن شیعہ بہت سارے ایسے ہیں اچھا صرف آپ یہاں پہ نہ جائیں اینکرز پہ آ جائیں پاکستان کے بہت مین کچھ اینکرز ایسے ہیں جو سنی ہیں ان کی بیویاں شیعہ ہیں کچھ آہ شیعہ اینکرز ہیں فیمل اور ان کے خامن جو ہیں وہ سنی ہیں یہ ہی نہیں ڈاکٹرز میں چلے جائیں آپ اپنے عرد گرد اپنے ملے میں نظر دوڑائیں نا ڈاکٹرز میں چلے جائیں وکلاہ میں چلے جائیں ایون ججز میں چلے جائیں پولیٹیشنز پہلے میں بات کر رہا پولیٹیشنز میں چلے جائیں بیوروکریسی میں چلے جائیں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا ایک ہی ایک ہی مطلب بنا چیز ہے کہ مل کے اکٹھے مطلب شادیاں کئی جگہ پہ ایسی دیکھی ہیں آل دو کہ یہ بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ جیسے بہت زیادہ ایسے واقعات نہیں ہیں لیکن یہ بہت سارے واقعات ہیں نظر آتا ہے فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ پاکستان میں تقریباً اٹھارہ انیس پرسنٹ ہے تو پھر اسی لحاظ سے پھر وہ رشتہ داریاں بھی ہونی ہیں اب اس معاملے میں سپیسیفک کیوں کیوں یہ لگا یہ مسل کی رنگ دوازارہ والے معاملے کو کیوں دیا گیا سپیسیفک کیوں لگا اس آرگومنٹ پہ آتے ہیں ہوا یہ دیکھیں میں جنرلیسٹ ہوں میرے ساتھ کوئی مسئلہ بنے گا تو میری صافتی کمیونٹی میرے ساتھ چلے گی یعنی میرا عمران خان والا مسئلہ بنا میرے پر شباز گل نے مطلب وہ گردن دبانے کی کوشش کی گلہ دبوچہ اس پہ آرائی یوجے نکلی پی آیف یوجے نکلی اتجاج ہوا ہم نے اور مافی کا مطالبہ کیا گیا جنرلیسٹ کمیونٹی نکلی اچھا اسی طرح لائرز جو ہیں ان پہ جب ہوتا ہے آپ نے وہ دیکھا جو ایون آئی کورٹ پہ حملہ کر دیا وکیلوں نے اسلام بعد آئی کورٹ یعنی وکلا کے ساتھ جب کوئی ایشو بنتا ہے وکلا نکلتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کا آپ نے دیکھا جی پیس کے لیے وہ ڈاکٹر نکلتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے ٹیچر نکلتے ہیں کلرک کے ساتھ ہوتا ہے کلرک نکلتے ہیں اچھا جس کے ساتھ جو وہ پولیٹیشن اپنے لیے اپنی بات کے لیے نکلتا ہے یعنی جس کے ساتھ جو ایشو بنتا ہے اس کی کمیونٹی نکلتی ہے اس کی کمیونٹی سمراجیہ وہ لوگ جن کے وہ قریب ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اچھا اب جی ڈی سی والے زفر عباس کیوں نکلے وہ اس لیے نکلے کیونکہ یہ جو ہے آہ کازمی صاحب آہ آہ دعا کے والے وہ ان کے دوستے تعلق دار تھے اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اور تو کوئی کہیں نہیں جاتی شیلہ رزا کیوں آئی اچھا شیلہ رزا کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا اب جو لوگ نکلے اچھا کیونکہ اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ صرف شیعہ کمیونٹی ان کے لیے نہیں نکلی جب وہ پورٹیسٹ کر رہے تھے تو آپ اگر کراچی کی فوٹیز دیکھیں جو پریس کلاب کے سامنے وہ اتجائی کر رہے تھے ایلیس سنت کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے شیعہ لوگ بھی تھے اب یہ ہم ہر چیز میں سے یہ سائشی تھیوری کیوں ڈھون لیتے ہیں ہم ہر چیز کو شیعہ سنی کا مسئلہ کیوں بنانا چاہتے ہیں اگر وہ اعتزاز جس نے وہ خودکش بمبار کو جا کے پکڑ لیا تھا اور خود شہید ہو گیا تھا اس پہ شیعہ سنی کا تنازہ اچھا کوئی شیعہ کہنے لگے اس کو نشانے ایدر اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ شیعہ اچھا کچھ وہ کہتے تھے کہ ملنہ آپ نے اس کو بھی ایک قومی ہیروز ہوتا ہے کہہ رہاں محمد علی جناہ کو دیکھ اچھا قومی ہیروز کو پتہ کیوں ہوتا ہے یہ مذہبی بحث کیوں چھڑتی ہے جو قوم جو ہے نا اس کو کرنے کو کچھ نہ ہو نا اور اس کی تعلیم کام ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو انپیڑ ہوتے ہیں نا جائل وہ انہی باتوں میں علچے رہتے ہیں وہ فلانا سنی سی فلانا قرآن کی بات کریں قرآن میں جو کیا بات کی گئی ہے انسان ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کہاں گیا کہ ایک شیعہ کا قتل انسانیت کا قتل ہے ایک سنی کا قتل انسانیت کا قتل ہے ایک مسیح کا قتل بھائی وہاں تو انسان میں کون ہے ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے اس میں مسیح بھی ہیں اس میں مطلب مسلمان بھی ہیں آگے پھر ہم نے اپنی ڈوین کر دی نا شیعہ سنی یہ وہ جو بندی اہل حدیث بریل بھی اچھا شیعوں میں بھی ایک دو اور آگے چلے گئے ملنگ نے تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح مقصر اور غالی ہے اس طرح کر کے کوئی مجھے زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں پتا لیکن اب ہم ہمارے پاس سب سے اچھا جواز کیا ہے جب ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہ بان رہو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے اچھے وکیل ہیں اور دوسرے کے لیے جاج ہیں اب معاملہ تیشدہ ہے کہ ایک ماں باپ کی شادی جو ہے یعنی ایک مرد اور عورت کی شادی تقریباً ساڑھے سولہ سال پہلے ہو رہی ہے سولہ سال پہلے اور ان کی جو بیٹی شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ سترہ سال کی کیسے ہوگی ملکہ شادی کو سولہ سال ہویا ہے بیٹی سترہ سال کی ہوگی اور پھر جیسے میں پہلے یہ ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں پھر یہ تو آرگومنٹ بنتا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا جو بھی ہے بریلوی ہے یا اہلِ حدیث ہے یا دیوبندی ہے یہ تیشدہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کا نکاح نامہ موجود ہے اس کا برٹ سیٹیفکیٹ موجود ہے اس کی بے فام موجود ہے فیملی ٹری موجود ہے تو یہاں پہ شیعہ کہاں آگئی یہاں پہ سنی کہاں پہ آگیا اچھا کیوں ہم پیچھے کیوں رہ گئے اور انگریز اور مغرب ترقی کیوں کر گیا وہاں پہ انسان ہے وہاں پہ شیعہ سنی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں یہ مسلم ممالک میں بہت سارے ایسے ممالک میں آیا کہ فلاں ملک میں جو ہے وہ شیعہ کو نہیں ملے گی نوکری اور وہ اور فلاں یہ مسلمانوں میں صرف ہے یہ مغرب میں نہیں ہے اب آپ ایک بات دیکھ لیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی انسانیت کی قدر مغرب کرتا ہے مغرب نے اسی لئے ترقی کی نا آپ جاتے ہیں یوکے یو اے سے جاتے ہیں آپ یورپی یونین کے ممالک جاتے ہیں آپ وہاں پہ شریعت ان کی لے لیتے ہیں مسلمانوں کے شریعت آپ کو وہ دے دیتے ہیں مغرب والے اور آپ دوبئی جائیں یو اے جائیں آپ سعودی عرب جائیں آپ کو یہ مسلم ممالک جو ہے نا ایران جو بھی ہو یہ مسلم ممالک آپ کو شریعت نہیں دیتے ہیں یعنی یہ انسانیت کی قدر کہاں پہ ہے یہاں پہ تو ہم بٹ گئے نا یہ جناب کوئی ایران کے حق میں ایک بات کر لے وہ شیع ہو جاتا ہے کوئی سعودی عرب کے حق میں ایک بات کر لے وہ دیوبندی ہو جاتا ہے یابریلوی یا حالی حدیث ہو جاتا ہے اب ترکی بھی انٹریم آ رہی ہے ترکی نے بھی ترکی کے حق میں بات کر لیں تو یہ جماعتیہ ہے جماعت اسلامی والا ہے تو مجموعی طور پہ ہمیں فوکس رکھنا ہے اس کیس پہ ہمیں اس کیس اٹھنا نہیں ہے یہ کیس ایک دوازارہ کا کیس نہیں ہے یہ کیس اس ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے اس ریاست کے مستقبل کے لیے ایک چیلنج ہے اس ریاست میں جو بچیاں زندہ ہیں نا ان بچیوں کی آنے والی زندگی کے لیے ان کے مستقبل کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے میری بیٹی کے لیے آپ کی بین کے لیے میری بین کے لیے اس کیس کا حل ہونا بڑا ضروری ہے یہ مطلب کسی کی کوئی بین اٹھا کے لے جائے گا کوئی بیٹی اٹھا کے لے جائے گا اس کو مطلب دباؤ میں یہ جس طرح بھی کہے گا یہ شادی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس کے بعد ایون شادی کو سولہ سال ہوئے اور وہ کہیں یہ ستارہ اٹھارہ سال کی ہے تو مان گائیں گے تو بس یہ ہی ہے آپ اس وقت میں ریکیسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اہل سنت کو اہل تشیع کو ساروں کو کہوں گا یار اس چیز سے نکل جائے اس چیز نے ہمیں بڑا نقصان دیا ہے مطلب بڑے بڑے مائنگ شیعہ سنی کے جو ہیں وہ اس چیز میں ٹارگٹ کی لنگ کرتا کوئی اور تھا زمین کے لگتا ان کے لگتا بڑے بڑے مائنگ چلے گئے ڈاکٹرز انجینیت اور باقی جو تھے وہ بھاگ گئے انہوں نے کہا ہمیں یہاں پہ اور جو مطلب اس پہ خوش ہوتے تھے اہل خود دو ان سیل میں کھول دے بڑے نے دو جیران آلے کی کر دے پہنے دے سعودی عربال تو بھائی جان اس معاملے کو ٹیسٹ کیس بنائیں اس معاملے کو بالکل اس تناظر میں مت لیں کہ جناب یہ شیعہ ہے سنی ہے اے ہے بی ہے سی ہے اس کو دعا دعا کو اچھا جو شیعہ ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم سنی بیٹ جو شیعہ ہے وہ سمجھے ہم شیعہ بیٹی کا مقدمہ لادے ہیں جو سنی ہے وہ سمجھے ہم سنی بیٹی کا مقدمہ لادے ہیں اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہی کر رہے ہیں یا آپ مطلب آپ اس طرح کر رہے ہیں شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی بیٹی کا مقدمہ لادے ہیں سنی کہ ہم شیعہ بیٹی کا مقدمہ لادے ہیں جیسے بھی کوئی بھی اس کے لیے رستہ نکالے یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک طرف لے کے جائیں یہ اتنا سادہ معاملہ اب وہ ہم نے پچھلے اپنے وی لاگ میں کہا تھا نا کہ ہم جامع شیری بائیکارٹ کی مہم چلائیں گے یا جامع شیری کو اس پہ وضاعت دے تو جامع شیری کی وضاعت آ گئی ہے جامع شیری نے یہ وضاعت کیا ہے ہماری مرضی کے بغیر وہ رکھا گیا ہے اور ہم تو اس طرح کی اپنی پبلشٹی چاہتی نہیں ہے اور اس سے ہمارا نقصان الٹا ہو گیا ہے اور ہم لیگل ایکشن ان لوگوں کے خلاف لیں گے تو یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت یہ ہے آپ کی طاقت میری طاقت یہ ہے اس کیمرے کی طاقت تو اس کیمرے کی طاقت کو کیمرے کی طاقت بنائیں اور اس معاملے میں آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی شیعہ سننی میں ڈیوائیڈ ہوگا لڑکا سننی لڑکی شیعہ ہٹ جائیں سے لڑکا بھی پاکستانی ہے لڑکی بھی پاکستانی ہے وہ ماں باپ جو بلک رہے ہیں جو چیخ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے وہ ماں جو کہتی ہے میری بیٹی تو گڑیوں سے کھیلنے والی ہے اور اس کو اس طرح کیا گیا اور جس کے نیچے وہ آپ نے تقیئے دیکھے اور جس کو وہ پورا ایک اور کہا جا رہا ہے کہ صرف ہم تین لوگ ہیں اور ادھر سے بھی وہ ہیولہ نظر آ رہا ہے ادھر سے بھی پیچھے دیوار پہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی اور لوگ بھی تھے تو یہ ہے اصل انویسٹیگیٹ ہم نے یہ کرنا ہے پہنچنا ہم نہیں یہاں تک ہے اگر دوہزار بائیس میں بھی ہم شیعہ سنی کی اس لڑائی میں الجرے اور اصل معاملات کی بجائے ہمیں یہاں بھی الجایا گیا یہ کون الجا رہا ہے یہ بھی دیکھیں اس بیانیے کے پیچھے بھی دیکھیں یہ شیعہ سنی والا بیانیاں بنا کون رہا ہے تو اگر ہم اسی طرح الجرے تو پھر نہ ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں کوئی ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں میں کٹیگاری کے لی کہہ رہوں گا آپ کو کوئی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اور پھر ہماری بیٹیاں محفوظ ہوں گی بھی نہیں تھی بھی نہیں ہیں بھی نہیں اور اگر ہم نے اکل کے ناخن نہ لیے اگر ہم نے جو ہے وہ اسی اسی طرح ہی چلتے رہے تو پھر کوئی بیٹی محفوظ نہیں جائے گی پھر کسی کی بیٹی کو کوئی بھی کہے گا کہ اس نے شادی کر لیا دوسرے وہ لے جائے گا اس میں شہر میں دوسرے صوبے میں لے جائے گا اور پھر کوئی وی لاغر اٹھے گی اور وہ کہے گی ہا ہا ویر زارہ کی طرح اس نے سراد پار کی تھی اور آپ نے صوبہ پار کیا اور صوبے سے چلے گئے اور پھر وہ چاند ویوز کی خاطر یا وہ ویسٹرڈ انٹرسٹ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کیا ہے کس کے ساتھ کون ملا ہو گیا اس کی خاطر ہماری بچیوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ کیا جائے گا تو یہ تھی بات یہ آن ریکارڈ لانی بڑی ضروری تھی اور میں اسی لئے یہ آن ریکارڈ لے کے آیا تاکہ اصل مدے سے اب ہٹا جا رہا ہے اور یہ شیعہ سنی مسلکی لڑائی میں جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ غالب آ رہی ہے تو ہم اس معاملے میں یعنی اس دعا زارہ کے کیس میں مزید انکشافات سے بری معلومات آپ تک لائیں گے کچھ چیزوں کو ہم جو ہے ڈبل چیک کر رہے ہیں کیونکہ بطور صاحبی جب ایک انفارمیشن مجھے ملتی ہے تو وہ نہیں کہ مجھے کسی سورس نے دی اور میں آپ کے سامنے ساری انفارمیشن وہی بول دوں نہیں میں ڈبل نہیں ٹرپل چیک کرتا ہوں فی میل کا معاملہ ہے بہت سارے اور اساس اس میں چیزیں انوالو ہیں تو میں چیک کر رہا ہوں میں مختلف سورسز سے مختلف انفارمیشن لے رہا ہوں جب وہ کنکریٹ ہوں گی تو آپ کے سامنے لاؤں گا اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے اوہ سیدہ انشیرازی کو دیجئے اجازت اللہ لیکن